وہ نمازی جو نماز میں آتے ہیں مسجد میں آتے ہیں لیکن بساوقات کبھی کبھار غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں اور وہ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں وہ جماعت سے دور ہو جاتے ہیں بعد میں نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کیسے ناراض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی تھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں وہ لوگ نہیں جو نماز چھوڑتے ہیں نہیں ان کی بات ہی تو مت کیجئے جو لوگ نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں لیکن کبھی قبر غفرت کے شکار ہو جاتی ہیں وہ وہ نماز میں غفرت برتے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں یا پھر آتے ہیں تو بعد میں آتے ہیں جماعت جب ختم ہوتی ہے تب وہ آتے ہیں ایسے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نارضگی ظاہر کی تھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جماعت کو کھڑی کر کے کسی کو نماز پڑھانے کے لئے کہہ دوں کہ نماز پڑھاؤ اور جو لوگ نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتے ہیں جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں میں ان کے پاس جاؤں ان کے گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نارضگی ظاہر کی ہے نماز چھوڑنے کے لئے نہیں بلکہ نماز میں غفلت برتنے کے لئے نماز وہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن جماعت میں شامل نہیں ہوتی ہے نماز بعد میں پڑھتے ہیں قضاء کر کے پڑھتے ہیں یہ بعد میں عدا کرتے ہیں ایسے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نارضگی ظاہر کی ہے